قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَالِ مِنْ مُدَّا كِرْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وَذِيِّنْ اَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ وَنَجَّنَا مِنَ الْنَارِ بِالْقُرْآنِ کتابِ رحمت قرآنِ مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا ہم نے نصیحت کے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے ہماری ہدایت کے لیے اخربی نجات کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کتاب اللہ کا نزول ہوا اور یہ اس کتاب کے نزول کا بنیادی مقصد ہے جس کو عمومی طور پہ ہم فراموش کر چکے ہیں اس فراموشی کے سبب آج ہم دنیا کے اوپر عددی کسرت کے باوجود بھی زلط اور رسوائی کے گڑوں میں گرے ہوئے ہیں اتنی تعداد ہماری کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت دنیا کے اوپر مسلمانوں کی اب تعداد ہے دنیا کی چھے عرب آبادی میں سے تقریباً پونے دو عرب مسلمان ہیں چھپن ستاون باقاعدہ اسلامی ریاستیں ہیں اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں مختلف مادنیات سے تیل جیسی دولتوں سے مالا مال کیا ہے ایٹمی طاقت بھی ہم خیر سے ہیں لیکن اس کے باوجود جو زلط جو نقبت رسوائی پستی اور زبوحالی ہمارا مقدر ہے ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں استرداد کا ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں ہے دنیا کی نظروں میں ہماری بے توقیری اور ناقدری کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی خون بے رہا ہے تو آپ غور کرو تو وہ مسلمانوں کا خون بے رہا ہے ایک انچ بھی جگہ پوری کائنات پہ ایسی نہیں جہاں خون کی ارزانی ہو اور وہ خطہ کفار کا ہو جہاں بھی خون بے رہا ہے وہ ہمارا خون بے رہا ہے اتنی سستی حرمت اور بے توقیری کبھی نہیں ہوئی تھی میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا اور اس دور میں آنے والی مصیبتوں کا بیان ارشاد فرمایا اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح بھوکے پلیٹ کی اوپر جھپٹ پڑتے ہیں تو تم اس طرح لوگوں کی حوث زدہ نگاہوں کا شکار ہوگے اور لوگ تمہیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں اس وقت تمہاری تعداد بہت ساری ہوگی لیکن تم ہوگے جھاک کی طرح سیلاب کی اوپر اٹھنے والی جھاک کی طرح تم بے وزن اور بے توقیر ہوگے دنیا کی اوپر تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ارز کی یا رسول اللہ اس کا سبب فرمایا تمہیں ایک مرض لاحق ہو چکا ہوگا اور اس مرض کا نام بھی بتایا الوہن ارز کی ملوہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور وہن کیا ہے قَالَحُبُ الدُنِيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یہ ایسی بیماریاں ہیں جو تمہیں کھا جائیں گے اور تم وہن میں مبتلا ہو کر کے بے توقیر ہو جاؤ گے اور بے توقیری کی زندگی تمہارا شیار ہوگا اور آج دیکھ لیجئے آج ہم کٹ رہے ہیں لٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی شاد کام ہیں چھپن ست آوان اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر پھاڑ چکے ہیں ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں ایک وہ وقت تھا کہ دیبل کے ساحل پہ ایک بیٹی ناہید نے پکارا تھا تو محمد بن قاسم اللہ کے کہر کی بجلی بن کے آیا تھا اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں ہے کوئی ان کی فریاد سننے والا کوئی آنکھے وارش شاہ نوں آج کبران وچوں بول آج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکہ پھول ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین آج لکھاں تیاں دیس تی رہ دیاں وارش شاہ تے نکین آفیا بیٹی قوم تیری دی رووے تے کرلاوے کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے آج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر کر تکے کھاوے کتھوں لبا عمر بہادر جڑا زوندے نوند گل لاوے آج یہ ہمارا حال ہے اور یہ ہماری صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں تو میرے حضور علیہ السلام نے دور موجود کے اندر ہم جہاں جس نہج پہ پہنچے ہیں اس کی نشاندہی بھی کرائی اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا سبب وحن کا مرض ہوگا اور وحن کا مرض ہے کیا وہ بھی بتایا دنیا کی محبت اور کراہیت موت آج دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے ہر شخص بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ دن رات کوشہ ہوں جبکہ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا تقاضہ تو نہیں ہے دنیا کی محبت نے توڑ کے رکھ دیا ہے ہم قدریں پامال کر چکے ہیں ہماری زندگی بے ترطیب ہو کے رہ گئی ہے مقصد حیات سے غافل ہو گئے ہیں دو دنی چار کے چکر میں جو جہاں بھی ہے وہاں مطمئن ہی نہیں ہے راتوں رات امیر ہو جاؤ اس کے لیے کوئی قدر کا پامال کرنی پڑے کسی کا خون نچوڑنا پڑے کسی پر ظلم جور اور جبر کا بازار گرم کرنا پڑے لیکن مجھے دولت مند ہونا چاہیے تو حب دنیا برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور آج ہی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے پر یہ خاشات کے جہاں آباد ہیں اور ہم بس اسی چکر میں دن رات گزارہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس دھوڑ میں ہی ہم قدریں پامال کر چکے ہیں ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا پر بیٹھنے رہنا جتنا بھی کمالیں گے چھوڑ کے چلے جانا ہے کفن ہی ایک ایسا لباس ہے جس پر جیب نہیں ہے باقی جس طرح کے بھی آپ لباس پہنتے ہیں کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں لیکن اس لباس میں کوئی جیب نہیں ہے جب بندہ مرتا ہے تو اس کا سارا مال ترکہ بن جاتا ہے اور بعد میں آنے والے تو کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیتے بانٹ لیتے ہیں وہ تو ایک گھر رات رکھنے کو تیار نہیں ہوتے وہ تو لباس بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں میاں صاحب بولے جاندی واری ڈروں نہ بڑے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے تو زندگی کی مختصر سامانی ہی زندگی کا حسن ہے لیکن خواشات نے ہمارے اندر کو نچوڑ کے رکھ دیا اور ہم سویس سے شام تک ایک ہی دھن میں لگے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کے امبار جمع ہو جائیں اچھا اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دولت مقدر کی ہے تو میں اس کا منکر بھی نہیں ہوں لیکن یہ ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے اور ہمیں اچھی قدروں کا حامل ہونا چاہیے لیکن سویس سے لے کر شام تک ہم اسی چکر میں بھاگے پھرتے ہیں جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی سامان کرنا پڑتا ہے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں دس دس نوجوان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں خود ہی کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں خود ہی اپنا لباس دو رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں پاکستان میں تو آپ کی دو کنال کی کوٹھی ہے اتنا بڑا بنگلہ ہے تو یہاں آپ اتنی تنگی سے زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں تو یہاں بھی بڑا سا گھر خرید لیجئے گا تو وہ ہس کے کہتے ہیں جناب آپ جانتے ہیں یہاں ہم کون سا مستقل رہنا ہے ہم جہاں مستقل جانا ہے وہاں ہمارا اچھا بنگلہ بن رہا ہے یا بن گیا ہے یہاں جیسے تیسے ہے گزارہ کر لیں گے تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے تو یہ مختصر زندگی ہے یہاں جتنا رہنا ہے اتنا انتظام کیا جائے یہ ساری زندگی جو ہم گزارنے آیا ہیں یہ کتنے سالوں پر مشتمل ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کوئی سو سال کا ہو تو لوگ تو انٹریو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کے صحت کا راز کیا ہے ساٹھ ستر سال یہ ساری زندگی اور آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لاکے زبا کر دیا جائے گا موت کو بھی موت آ چکی ہوگی تو یہ کیسی زندگی ہوگی تو اصل زندگی یہ زندگی ہے اسی لئے خندق کوتے صحابہ کو جب دیکھا ان پر پیار آیا تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے انسار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بھی بخش دے تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے لیکن دنیا ہلمن مٹھا خواب ہے اور یہاں اس خواب سے بندے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے اور خواب میں بندہ ہچکورے لے رہا ہوتا ہے تو ہم ان عجیب کیفیات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ اصل حقیقی سرمدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے وہ ایک فقیر تھا تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے بڑا عزردہ ہوا ہوں یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں تو میں نے اس سے بات کی ہے تو وہ کہتا ہے ان بندوں کو میری دہلیس پہ لے آ ایک آنسو سے سارے گناہ ماف کر دوں گا ماضی سارا دھل جائے گا صرف عشق ندامت سے اللہ اکبر تو لوگ اس کا الٹا مزاک اڑانے لگے تو وہ کھڑا ان کے رویے سے تنگ دل ہو کے رونے لگا اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا کہ یہ فقیر ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہا ہے کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ ان کے رویے نے مجھے رولا دیا ہے کیا ہوا کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا ان کی رب کی صلح کروا دوں تو وہ تو مانتا ہے یہی نہیں مانے تو مجھے ان کی بے حصی پہ رونا آ گیا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے چار دن کی زندگی ہے اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا دیکھا کہ وہ فقیر وہ درویش وہاں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا تو وہ پھر رو گیا کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہے کہا میرا مسئلہ کل والا ہی ہے کہا کیا مطلب کہا کل بازار والوں کے قریب سے گزرا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی رب کی صلح کروا دوں تو وہ تو مانتا تھا وہ ہی نہیں مانے اور ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو اس نے کہا آج کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا آج اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں وقت آج میرے پاس بھی ہے آپ کے پاس یہ کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا ہاتھ سے نکل چکا ہوگا آنکھیں جب بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی لیکن پھر کیا فائدہ آج تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ماغررک بربک الکریم مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی محبت سے پکارتا ہے باغیوں کو سرکشوں کو کبھی آپ نے مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہوگا سرکش شاگرد کے پیچھے استاد کو دھوڑتے دیکھا ہوگا نالائک بیٹوں کی مرمت باپ کو کرتے دیکھا ہوگا لیکن پیار کا یہ روپ بھی کبھی دیکھا کہ جو اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے سرکش ہے متمرد ہے اس کے حکام سے مو پھیر کے بغاوت کر کے جا رہا ہے اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان او بھاگنے والے انسان ما غرقا بے رب بے کل کریم آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر مٹھاس رکھ دی گئی ہے بغی اور سرکش کو آوازیں دی جا رہی ہیں اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اللہ اکبر